اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ تریٹینوائن کریم کا کمپلیٹ ریویو شیئر کرنے والی ہوں مجھے اس کو یوز کرتے ہوئے 3 منٹس کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور 4th ابھی کانٹینی ہوئے ہیں میں اس کو اچھے سے ایکسپیرینس کر چکی ہوں اور اب اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل 3 منٹس میں میرا کیا ایکسپیرینس رہا ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے کونسی سکین ٹائپ والے یوز کر سکتے ہیں کیا بینیفٹس ہیں کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے ساتھ آپ کو کون سے پرادکس یوز کرنے ہیں اور کیا پریکوشنز لینے ہیں میں بات کر رہی ہوں تریٹینوائن کریم کی پاکستان میں یہ سکین ایک کریم کے نام سے اویلیبل ہے یہ آپ کو 0.05% کی کنسنٹریشن میں 10 گرام کی ٹیوب 160 میں مل جائے گی میری یہ ٹیوب ختم ہو چکی ہے اور دوسری کانٹینیو ہے یہ واحد ایسی کریم ہے جو آپ کی سکین پر موجود ہر ایک پرابلم کو ٹھیک کر سکتی ہے ایکنی، سکارز، پیمپلز، اوپن پورز، وائٹ ایڈ، بلیک ایڈز کوئی بھی پرابلم ہے آپ کی سکین پر ایون فارمولا کریمز یوز کرنے کی وجہ سے آپ کی سکین پتلی ہو چکی ہے وینز نظر آنے لگی ہیں پیگمنٹیشن، فریکلز کا پرابلم ہے ہر ایک انڈیویجول پرابلم کو ٹارگٹ کر سکتی ہے یہ کریم آپ کی سکین سیلز کے ٹرن اوور کو بڑھا دیتی ہے نیو فریش سیلز بننے لگتے ہیں اور ساری ڈیڈ سکین ریموو ہو جاتی ہے یہ کریم صرف سکین کی اپر لیئر یعنی ڈرمس پر کام نہیں کرتی ڈیپلی سکین لیئرز پر ورک کرتی ہے اور اندر سے سکین کو ہیلڈی اور گلوئنگ بناتی ہے اس کریم کو کیسے یوز کرنا ہے اس سے پہلے میں اپنا ایکسپریئنس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں سٹارٹ میں میں نے اسے ایک دن کے گیپ سے جس آف آر کے لیے یوز کی ہے اور اس کے بعد فیس واش کر دیتی تھی سٹارٹ میں کوئی اچنگ کوئی ڈرائنرز کاز نہیں ہوئی جس سکین تھوئی ٹائٹ فیل ہو رہی تھی ایک ویک ایسے یوز کرنے کے بعد میں نے اسے ویک میں دو دن پوری نائٹ کے لیے فیس پر اپلائی کی ہے اور سٹیل ٹو منت ایسے ہی ویک میں دو دن ہی اپلائی کرتی رہی اس کے بعد تھرڈ منت سے اب تک ویک میں ٹری ٹائمز اپلائی کر رہی ہوں میں نے اس کو یوز کرنا سٹارٹ کیوں کیا میری سکین پر پمپلز تھے اور میرے ڈاکٹر نے مجھے یہ ریکمینڈ کی ہے میرے پمپلز ٹو منت میں کمپلیٹلی ریموو ہو گئے ہیں جو لیٹل بیٹ سکاز تھے مجھے ان میں بھی کافی اپرویمنٹ نظر آئی ہے ان کو کلین برائٹن اپ کرتی ہے اگر میں تھری منت پہلے کی بات کروں تو اس کی کمپیریزن میں سکین ٹرانسفارم ہوئی ہے اور مجھے اس کے ہنڈر پرسنٹ ریزارٹس ملے ہیں میں اس کو ہمیشہ کانٹینیو رکھوں گی کیونکہ یہ ایک ہیلتی ایکنی اور رنکل فری سکین کے لیے افورڈبل اور بیسٹ آپشن ہے اب اس پرادکٹ کو یوز کرنے کی کیا پریکوشنز ہیں اگر آپ ان کو فالو نہیں کرو گے تو آپ کی سکین پر اوور ڈرائنس ریڈنس اور پرجنگ بھی ہو سکتی ہے آپ کہیں گے تو میں ٹریٹین وائن کے ساتھ اپنی مارننگ اور ایوننگ سکین کے روٹین شیئر کر دوں گی میں اس کے ساتھ کون سے پرادکٹس یوز کر رہی ہوں جس سے مجھے اب تک اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا اوورال میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ اس کے ساتھ کوئی بھی ایکٹیو انگریڈینٹس یوز نہیں کرو گے لائک وائٹیمن سی سیرم سیلسائلک ایسیڈ اے ایچے بی ایچے اور کوئی بھی سٹرانگ ایکٹیو یوز نہیں کرو گے جتنا ہو سکے سیمپل اور مائل فیس واش اور موسٹرائزر یوز کریں فریٹین وائن کریم آپ نے جس نائٹ میں یوز کرنی ہے اس کو سن ایکسپوزر یا پھر چولے کے پاس لگا کرنی جانا یہ وائٹیمن اے کی سٹرانگ فارم ہے سو پریکوشنز مست ہیں سن بلوک تو کمپلسری ہے آپ نے ہر حال میں یوز کرنا ہے اور ری اپلائی بھی کرنا ہے اگر آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہونے والا سائیڈ ایفیکٹ سے ہوں گے فریٹین وائن کی یوز سے آپ کی سکن ریجومنیٹ ہو رہی ہے نیو سیلس کا ٹرن اوور ہو رہا ہے تو اس فریش سکن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سن بلوک لگانے ہیں اس کو آل سکن ٹائپ والے یوز کر سکتے ہیں بٹ اس کا ایک ڈراؤ بیک ہے یہ سکن کو اوور ڈرائی کر دیتی ہے سمپلی سکن پیل آف ہونے لگتی ہے تو یہ مست ہے جن کی سکن ایکسٹرا ڈرائی ہے وہ سکن کو اوور موسٹرائز کریں گے ٹرینائن کریم کو کبھی بھی بھر بھر کے یوز نہیں کرتے کہ ریزرٹس جلدی ملیں گے تو یہ آپ کی سکن کو ایکسٹرا سنسٹیف کر دے گی اس کو پی سائز اماؤنٹ میں یوز کرنا ہے اور یہ پی سائز اماؤنٹ آپ کے پورے فیس کے لیے ناف ہے ڈرائنس کو وائٹ کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ ہیلورانک ایسیڈ بھی یوز کر سکتے ہو اس کو آئیز نوز اور ماؤت کی اراؤنڈ یوز نہیں کرنا اگر آپ کی سکن ٹرینائن سے یوزڈ ہو گئی تو آپ سارے کریم سیرم انٹی ایجنگ پرادکٹ سب بھول جائیں گے دس کریم از اناف فار یور آل سکن کنسرنز آئی تنگ میں ہر ایک پوائنٹ کو کلیئر کر چکی ہوں ٹرینائن کریم سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی بھی کیوری ہو آپ کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہو میں آپ کو آنسٹلی گائیڈ کروں گی ملیں گے نیو ویڈیو میں اوکی جی ٹیک کیئر اللہ حافظ